دوستو آج پیٹونیا کی کیر کے بارے میں بات کریں گے اس کے لئے ویڈیو کو لاست تک دیکھئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جس سے آپ کو نئی ویڈیو نئی انفارمیشن ملتی رہے ہائی دوستو کیسے ہیں آپ سبھی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پیٹونیا کے پلانٹ کے بارے میں یہ ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو جائے گی کیونکہ ہمارے جو گارڈن میں ہیں وہ پیٹونیا کے فلاور کچھ لیٹ آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے میں نے ان کو سیڈ سے گروہ کیا ہے اور سیڈ میں نے نومبر کے سٹارٹنگ میں لگائے تھے جس کی وجہ سے ان پر فلاورنگ میں کافی دیر ہو گئی ہے اب کیونکہ دھوپ بہت تید ہونے لگی ہے اس لئے ان کے فلاور بھی جلدی اس پر انٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر کافی فلاور اس وقت بھی آئے ہیں اور یہ بہت سے کلرز میں ہر کلر میں ایویلیبل ہیں اور ہمارے پاس بھی جو ہیں یہاں پر سات آٹھ کلر میں یہ جو پلانٹس ہیں وہ ایویلیبل ہیں دیکھئے کہ کتنے اچھے سے بلوم کر رہے ہیں تو یہ جو پھول ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور جس پلانٹر میں ہے جس پورٹ میں ہم ان کو لگا دیتے ہیں وہ پورٹ جو ہے وہ بلکل پھول سے بھر جاتا ہے ابھی تو ان پر کافی کم پھول آئے ہوئے ہیں لیکن جو فیوچر میں ہم خوب کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پھول ان پر آئیں گے اور ایک اٹھ پرانٹ جو پورٹ ہے وہ بلکل پھول سے بھر جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو ایک اٹھ کلر سے اس میں بھی کئی کئی شیڈ ہوتی ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ پنک کلر ہے اس میں بھی یہاں پر تین چار شیڈ ہمارے پاس ایویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ریڈ کلر بھی ہے یہ میرون کلر ہے اور اس میں بھی کئی شیڈ ایویلیبل ہیں اور جو لال کلر ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس دو تین چار شیڈ ایویلیبل ہیں یہ والا پلانٹ دیکھیں یہ بھی لال اور سفید کی کمبینیشن میں ہے اور یہ والا بھی لال اور سفید کے کمبینیشن میں ہے لیکن دونوں کا اسٹائل بلکل الگ ہے اس کے علاوہ ان کی جو بہت سی سپیسیز آتی ہیں کہ یہ دبل میں اور ٹرپل میں بھی آتا ہے یہ جو میرے پاس اس وقت ہے یہ سنگل میں ہے اور یہ پچھلی بار میں لے کے آئے تھا وہ سب ڈبل میں تھے تو اب بات کر لیتے ہیں ان کی کیر کے بارے میں یہ جو فلاورز ہیں یہ نومبر یا دسمبر سے ہی آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں تو یہ فروری سے کہ سٹارٹنگ سے آنے سٹارٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان کے جو پلانٹ ہے وہ لگانے میں کافی دیر ہو گئی تھی تو سردیوں کے موسم میں تو ان کو جو پورے دن کی دھوپ ہے وہ ضرور شاہیے ہوتی ہے لیکن جیسے کہ یہ مارچ کا جو مہینہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو ان دنوں میں ان کو کم دھوپ اگر کم دھوپ ملے تو وہ صحیح رہتی ہے ان کو ہاف دے کی دھوپ کافی رہتی ہے کیونکہ اس کے اگر زیادہ دھوپ ملے گی تو ان کے جو فلاورز ہیں وہ اسپینٹ ہونے لگ جائیں گے اور بہت جلد ان کے پھول سکیں گے تو اس سے ہمارے جو پورٹس ہیں وہے پھولوں سے بھرے ہوئے نہیں رہیں گے اور ان پر پھول پانے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ڈیرڈ ہیڈنگ کرتے رہنا چاہیے ڈیرڈ ہیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے جو فلاورز ہیں وہ اسپینٹ ہو جائیں ان کو ہٹا دینا چاہیے اگر وہ ان پر لگے رہیں گے تو ان پر جو پھول ہے ان کی سنکچہ بہت کم ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول اسپینٹ ہو چکا ہے میں اس کو ہٹا رہا ہوں اس کے ٹہنی کے پیچھے سے اس کو ہٹا دینا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کی پاور سپینٹ ہونے لگتی اور پھول کی سنکچہ بہت کم ہو جاتی تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کی مٹی اور اس کے فرٹیلائزر کے بارے میں تو اس میں جو مٹی ہے وہ بلکل ویل ٹرینڈ ہونی چاہیے یعنی کہ اس میں پانی بلکل نہیں رکنا چاہیے اگر اس میں پانی بھرا رہے گا اور وارٹنگ ہو جائے گی تو پھول اس کے گرنے لگیں گے اور پتے بھی پیلے پڑنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کا جو پلانٹ ہے وہ دیرے دیرے مرنے لگیا اس کے لیے اس میں کوکوپیٹ ملنگ ہوئی مٹی کو یوز کرنا چاہیے اگر کوکوپیٹ نہیں ہے تو اس میں سینڈ کی جو ماترہ ہے وہ ہم زیادہ کر لیں اس سے بھی مٹی ویل ٹرینڈ ہو جاتی ہے اور فرٹیلائزر کی بات کریں تو ڈی اپی اس میں بہت اچھا رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو لیکوڈ فرٹیلائزر ہے وہ بھی ہم کو ڈالتے رہنا چاہیے لیکوڈ فرٹیلائزر میں جو کمپوسٹ اور سرسو کھلی کا جو مکچر ہوتا ہے وہ ہم کو ڈالتے رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ڈی اپی ہے اگر اس کو بھی ہم ڈیزول کر کے لیں تو وہ بھی لیکوڈ کے طور پر ہم کو ڈالتے رہنا چاہیے اور اگر آپ اپنے پلانٹ کی صحیح سے کیر کرتے ہو تو یہ مئی جون تک آپ کو اچھے سے پلاورنگ جو ہے آپ کے ہاں پر کرتے رہیں گے اور آپ کو اچھے اچھے پھول ان سے مئی جون کے مہینے تک ملتے رہیں گے اور ان کے بیج کو بھی ہم سیو کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ابھی ان کے کسی بھی پھول پر ہم کو بیج نہیں بننے دینا ہے اگر بیج بننے سٹارٹ ہو گئے تو ان پر پھول کی جو سنکھیا ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور ہمارا پلانٹ جو ہے وہ مرنی کی طرف بڑھنے لگے گا تو دوستو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کریں